مولیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے جنگ کرانا ضروری ہے بھارت میں ڈرٹی پولیٹکس ہو رہی ہے پلواما کا ڈراما بے نقاب ہو گیا ہے فوجیوں کو مارنے کے لیے جان بوچ کر دھماکہ کرایا گیا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے رہنماؤں نے پیسے دے کر اپنے فوجیوں کا سودا کیا سابق فوجی افسر کے بیٹے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک رکن نے اس ڈرامے کا پول کھول دیا ہے راج نارتنگ اور امیت شاہ کی مبینہ آوڈیو کال پر اس وقت سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہے اور یہ کال وائرل ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ اڑی حملہ بھی مودی سرکار کے امام پر ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور اور بھی مہینے پر ہونے کا وھل anschاتہ موسیقی 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 ایک ہی نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محول جاری رکھا جائے پاکستان کے خلاف جنگ جو ہے جاری رکھی جائے چاہے اس کی قیمت ان کو اپنے جوانوں کی اپنے افسروں کی موت کے طور پر ادا کرنی پڑے ان کو ان مورچوں کے اندر ان کے جو ابھی ریسنٹلی جو وہاں پہ راجواری کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے کہ ان کے کیپٹن سمید کتنے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں بتیس سے زائد زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے اور اس سے پہلے بھی مختلف جو انٹلیکچول ہیں آشوک سوائن اور اس کے علاوہ کئی انٹلیکچول جیسے ہیں جو آج سے چار ماہ پانچ ماہ پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ مودی الیکشن جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور مودی جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگ بھی پاکستان پر جنگ بھی مسلط کر سکتا ہے تو یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ بھارت کی جو اس وقت کی قیادت ہے وہ جمہوری قیادت نہیں ہے بلکہ وہ ایک ظالمانہ اور صفاکانہ ڈکٹیٹر شپ ہے جس کو مودی آگے لے کر چل رہا ہے اور اس کی پوری کی پوری پارٹی نے اس پورے ریجن کو صرف پاکستان کو نہیں اس پورے ریجن کے جو امن ہے اس کو خطرے میں ڈال دیئے اس پورے ریجن آئی ہے اس کے لیابہ جو آپوزیشن کی جماعتوں کو ایک مشترکہ علامی آیا ہے اب مودی کو پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ صرف چند نشستوں کے لیے وہ فوجیوں کے خ خون کا سعودہ کر رہا ہے سائز کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھارتی فوجی افسر کی وائف کا میسج تھا اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بلکل آج یہ جو مودی سرکار اور یہ سیاست دان جو ہیں یہ جوانوں کے اور جو فوجی جوان ہیں اور ان کے افسروں کے حوالے سے سیاست کرنا بند کر دیں اور ان کی لاشوں کے اوپر سیاست مت کریں تو یہ ایک ایسی سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے پورے بھارت کے اندر کے لوگ اب کوشن کرنا شروع ہو گئے جیسے اوڑی کے حملے میں بہت زیادہ کوشن ریز کیے گئے تھے جو دو نمبر فالس فلیگ سرجکل سٹرائک جو بودی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا اس کو اوپر بھی بہت سارے لوگوں کا کوشن کر چکے ہیں خاور کڑیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں اگر اوڑی حملے کی بات کریں تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات تھے یا ملاقاتیں تھی وہ اس وقت ملتوی کر دی گئی تھی ان کو منسوق کیا گیا تھا جس کے بعد اب پلواما حملہ ہے اور پلواما حمل کے بعد جس طرح سے سرحت پر جو کچھ معاملات کیے گئے ہیں بھارت کی سرکار اس خطے میں چاہتی کیا ہے اب تو فوٹ پرنٹس اس کے اپنے گھر سے ملنا شروع ہو گئے ہیں جی بالکل ان دہ ہائن سائٹ یہ جو ساری سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے بورڈر کے اوپر پلواما انسیڈنٹ کے بعد مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ اس خطے کے لیے اچھی بات ہے کیونکہ اس میں جو چیرہ بے نکاب ہو رہا ہے موڈی سرکار کا اور بی جے پی کا جو ایک ہندواتوہ ان کا جی پالیسی کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ نہ صرف انڈیا کے اندر سے آوازیں اپنا شروع ہو گئی ہیں بلکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے خصوصا اس کا بڑا ایک مصبت ریاکشن آ رہا ہے ہمارے حوالے سے کہ ہم شروع دن سے امن کی بات کر رہے ہیں باتچیت کی بات کر رہے ہیں اور جو انڈین گورنمنٹ اسپیشلی موڈی سرکار وہ اسے بھاگ رہے ہیں لہٰذا امید یہی کی جانی چاہیے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب میں جنرل الیکشنز ہوں گے تو اب یہ انڈین عوام کو سوچنا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا وہ اسی حکومت کو چاہیں گے موڈی اور ان کی جو بی جے پی ہے وار مونگرنگ جو جنگویزم کی بات کرتے ہیں کیا دوبارہ سے وہ انہیں لوگوں کو الیک کریں گے اوپر لے کے آئیں گے جو دوبارہ سے اس پورے خطے کو جنگ میں جنگ سا ماحول کریئٹ کریں اس میں جنگ کے اندر جونگ دیں یا پھر کوئی ایسے لوگ کو الیک کریں گے جو امن کی بات کریں جس میں جس سے ثابت ہو سکے کہ کم از کم جو لوگ ہیں انہین عوام ہیں ان کے اندر کوئی سنس پرویل کرتی ہے خاص جو میسج میرے خیال میں جو پرائیمل سے ایمان خان صاحب وہ اکثر اوقات ہر وقت دیتے پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر غربت بہت ہے انڈیا کے اندر ایک بلین سے زیادہ ان کی عوام ہے اور وہاں پہ ساٹھ سے ستن فیصد لوگ پاورٹی لائن رہتے ہیں ہمارے ہاں بھی غربت کا یہاں پہ کم ہے انڈیا کے نیس پر لیکن ہمارے ہاں بھی غربت ہے لہٰذا انڈین اور پاکستانی حکومتیں جو بھی ہوں ان کو مل جل کے کام کرنا ہے غربت کے اگینس لیکن اگر ہم اسی طرح جنگ کی باتیں کرتے رہیں گے جنگ و جدل کے محول میں رہیں گے